امید کرتا ہوں آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابو قریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا آج اس ویڈیو کا جو عنوان ہوگا وہ ہے ٹیبل کرسی پر کھانا کھانا اور شادی کھانا بربادی کے اسباب ویڈیو کو مزید آگے لے جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب فرمائے ویڈیو کو لائک فرمائے اور آگے شیئر بھی فرمائے ٹیبل کرسی پر کھانا علیہ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوتا پہنے کھانا اگر اس عذر سے ہو کہ زمین پر بیٹھا ہے اور فرش یعنی دری وغیرہ نہیں جب تو صرف ایک سنت مستحبہ کا ترک ہے اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ جوتا اتار لیتا اور میز پر کھانا رکھا ہوا ہے اور یا کرسی پر جوتا پہنے تو وضع خاص نصارہ کی ہے اس سے دور باگے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہا بقو من فہوا منہم یعنی جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرے وہ انہی میں سے ہے شادی خانہ بربادی کے اسباب پیارے پیارے اسلامی بھائیوہ افسوس صد کرور افسوس آج کل ہمارے یہاں تقریبا ہر معاملے میں یہود اور نصارہ کی نکل کی جاتی ہے شادی یقینا میٹھی میٹھی سنت ہے مگر افسوس کہ اس عظیم سنت کی ادائیگی میں دیگر مقدس سنتوں بلکہ متعدد فرائز تک کا خون کر دیا جاتا ہے گانے باجے فلم درامے ورائیٹی پروگرام اور نا جانے کیا کیا دماغ چوکریاں ہوتی ہیں گھر کی عورتیں ہوب ڈول پیرتی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رکس بھی کرتی ہیں آخر کون سا حرام کام ایسا ہے جو آج کل ہمارے یہاں شادیوں میں نہیں کیا جاتا معاذ اللہ دولہا شادی سے قبل ہی اپنی منگیتر کو اپنے ہاتھ سے انگوٹھی پہناتا ہے ساتھ سیر و تفری ہوتی ہے شادی میں بے حیائی سے بڑھپور تقاریب منعکد ہوتی ہیں اور تمہیں اجنبی مرد موویز بناتے ہیں کھانے کی دعوت پی تو میز کرسی پر بلکہ اب تو زیادہ ترقی ہونے لگی ہے کہ کرسیاں بھی ہٹا لی گئی ہیں صرف میز پر انواہ اور اقسام کے کھانے چن دیے جاتے ہیں اور لوگ چلتے پھرتے میز کے گرد گمتے ہوئے کھاتے پیتے ہیں حالانکہ ایسا کرنا ہرگز سنت نہیں اب گور تو فرمائیے کہ آج شادی خانہ آبادی ہوتی کس کی ہے شادی کے بعد عموماً ہر کوئی خانہ بربادی کا شکار نظر آ رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ شادی جیسی پاکیزہ اور مٹھی مٹھی سنت میں گیر شرعی رسومات کی دنیا ہی میں سزا دی جا رہی ہو اگر اللہ پاک گزب ناگ ہوا تو آخرت کی سزا کس قدر خولناک ہوگی اللہ کریم ہمیں فرنگی تہذیب اور فیشن سے نجات عطا فرما کر سنتوں کا آئینہ دار بنائیں آمین بجاہی خاتم النبیین امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر بھی فرمائیں جزاک اللہ خیرہ موسیقی